بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آج کی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدم میں حاضر ہوں اور آج کا ہمارا ٹاپک منی کا ہے روپے پیسے کا ہے خات میں کیا انڈیکیشنز ہوتی ہیں اور کون کونسی چیزیں ہیں جو ہنڈ ریڈنگ میں یا پا میسٹری میں نشاندی کرتی ہیں اس بندی کے پاس منی ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی لائپ کا سٹائل اور سٹینڈرڈ وہ کیسا ہوگا یہاں ایک بات میں ارض کرتا چلوں کوئی ڈائریکٹ پیسے کی کوئی لائن ہاتھ میں نہیں ہوتی جس کو ہم منی کا نام دیں ہمارے پاس لائنیں ہوتی ہیں جس کو ہم نام بھی دیتے ہیں یہ آرڈ کی ہے ایموشنز کی ہے یا ریزنز کی ہے جس کو برین لائن کہتے ہیں زندگی کی ہے کیریئر کی ہے آپ کی کریٹیو ٹیلنٹ کی لائن ہے اس طرح منی کی کوئی ڈائریکٹ لائن ہے ہم چیزوں کو مختلف چیزوں کو جوڑ کے ان سے کچھ نتیجہ خرص کرتے ہیں کہ اس بندی کے پاس روپیہ پیسہ کیتنا ہوگا اور اس کی لائیف کوالٹی سٹینڈڈی اس کا سوشل سٹیٹرز کیسا ہوگا تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ڈائریکٹ پیسے کی کوئی لائن ہاتھ میں نہیں ہوتی موضوع شروع کرنے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو میں بتاتا جلوں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا جاؤں ہو سکتا ہے کچھ لوگ میرے سے اتفاق نہ کریں لیکن میرے ذاتی تجربی میں پچھ ہستی سال کی تجربی میں مرے ذاتی خیال میں میں نے تو اس میں کوئی صداقت نہیں لے پائی ایک منی ٹرائنگل میں بھی اور جو فیچ سائن ہے اس میں بھی صداقت نہیں پائی بھلے اس کا مون نیچے کی طرح ہے بھلے اوپر کی طرح ہے کافی کیسے میں جس کو ہم فیچ سائن سامیدے ہیں وہ بسکلی آئیلینڈ ٹائپ کی کو فارمیشن ہوتی ہے وہ فیچ بسکلی ہوتی ہے اس سرے جو منی ٹرائنگل ہے منی ٹرائنگل کو میں لیتا ہوں اکرڈ کے ساتھ منی ٹرائنگل کو میں لیتا ہوں تھرڈ آئی کے ساتھ منی ٹرائنگل کو میں لیتا ہوں آپ کی سٹرونگ گٹ فیلنگ اور فیلنگ اور آپ کی پاور آف اینٹیسپیشن اس کو میں لیتا ہوں اور آپ جب بھی کمپیر کریں گے میچ کریں گے منی اس بندے کے ہاتھ میں ہے یا نہیں لیکن یہ قوالٹی جس کا میں نے ذکر کیا ہے تھرڈ آئی والا یہ ضرور آپ کو نظر آئی بھی اسی لئے بہت ٹاپ قوالٹی کے جو ہینڈریڈرز ہیں پومیسٹ ہیں ان کے ہاتھ میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے ٹھیک ہے ساتھ ایک جو قوس ہے قوس اف الہام جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی ہوتی ہے ہماری یہ جو جو کٹر پر ہماری فنگر ہے جس کو مسلمانی فنگر بولتے ہیں یہ بھی ہوتی ہے یہ بھی چیزوں کو انحانس کرتی ہے اور سپلیمنٹ کرتی ہے لیکن جو مہن چیز ہے ہماری ٹرائنگل کی آپ دیکھیں کہ جس بندے کو ذاوک ہے یا شاوک ہے یا اس کا انٹرسٹ ہے تھوڑا سا زیادہ پامیسٹری کا یا اس قسم کی علوم کا اور کارڈ سائنسز کا اس کے ہاتھ میں آپ کو یہ ٹرائنگل مل سکتی ہے تو سب سے پہلے منع کی طرف آتے ہیں ہاتھ میں نشانیاں پیسے روپے کے حوالے سے سب سے پہلی جو چیز ہے آپ کی لائنیں بڑی ویل ڈیفائن کلیٹی ہونی چاہیے پینک روزی کلر ہونا چاہیے اور لائنیں بہت زیادہ چپٹی نہیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو بہت بڑی موٹی تازی لائن ہے بلکل اٹی کٹی لائن ہے یہ پازٹیو لائن ہے یہ ہماری قسمت کی رہمات ہے سپیشلی آپ دیکھیں کہ فیٹ لائن اور جو زندگی کی لائن کا پہلا حصہ تھا یہ تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے چپٹا ہوتا ہے اور یہ پہلا ہو ہوتا ہے یہ ہرگز اچھے فینانشل احلات کی طرف اشارہ نہیں کرتی بلکہ وائس ورسا یہ سٹرگلنگ پیریڈ کی طرف اشارہ کرتی ہے اس دور میں بندہ بارپور سٹرگل کرتا ہے لیکن اس کو رزرٹس خاطر خان نہیں ملتے اور سٹرگل سے کام رزرٹ ملتی ہیں لیکن جیسے ہی یہ لائن فائن ہوتی ہے ڈیپ ہوتی ہے کلر اچھا ہو جاتا ہے اس میں کٹاؤ بزارہ سب کچھ نکل جاتے ہیں حال آپ سٹرگلنگ فیل کرتے ہیں کہ آپ کو بہت اچھے رزرٹس ملنے شروع ہوئی ہیں اور جس کو ہم کہتے ہیں برگت بڑھ گئی ہے پھر وہ اللہ کے طرف سے برکت بھی بڑھ دیتی ہے تو لہذا چپٹی چاوڑی لائن یہ آپ لکھ لے یہ سٹرگل کی علامت ہے یہ کوئی پوزٹیف سائل نہیں ہے اس کے بعد سکوئر پام یہ بھی اچھے ہم سمجھتے ہیں کہ پرائٹمیٹک لوگ ہوتے ہیں یہ انٹیوٹیف ڈیسیئن نہیں لیتے یہ بزنس میں بڑے ریشنل ڈیسیئن لیتے ہیں اور بڑے پریکٹیکل اپروچ ان کی ہوتی ہے تو لہذا بزنس میں اموشنزا انٹیوشن کوئی اتنا رول عمل دخل نہیں ہوتا لہذا یہ بھی اس کے ساتھ پریکٹیکل ہائنڈ کو بھی ہم ساتھ جوڑ سکتے ہیں لیکن ایک بات میں آپ کو ضرور بتاؤ اگر انرجی نہیں ہے خات میں انرجی لیب کرتی ہے پیٹرول نہیں ہے تو گاڑی جتنی مرضی اچھی ہو وہ اس طرح نہیں چال پچلا پائیں گے اس کی پرفارمس اتنی نہیں ہوگی پیٹرول بھی چاہیے اور اچھی کوالٹیکا پیٹرول بھی چاہیے وہ دوسری چیزیں بھائیا کرتی ہیں لہذا جب بھی آپ چیز کسی نتیجے پہ پہنچنا شروع کریں یا اس کی کوشش کریں تو آپ ہاتھ کی سٹرکچر کو ضرور دیکھیں ہاتھ کی شیپ سٹرکچر یہ چیزوں کو متعین کر دیتا ہے یہ ہمارا برت چارڈ ہے جس طرح اسٹرالوجی میں چارڈ ہوتا ہے یہ سب ہی لئے ہمارا برت چارڈ ہے لائنیں اور باقی چیزیں اس برت چارڈ کے نیچے رہ کے ہی ریزلٹ دیتی ہیں یہ اس کو پراس نہیں کر سکتی جس طرح ایک برت چارڈ ٹرانزٹ برت چارڈ سے باہر نہیں جاتا اسی طرح ہاتھ کی لائنیں جو ہیں انہوں نے وہی کچھ بتانا ہے جو آپ کے ہاتھ نے اس کی شیپ نے آپ کے فنگر پرنٹس نے آپ نے جنیٹک پارٹ نے وہ متعین کر دی لائنیں اسی کے نتیجے میں اسی کے ریزلٹ میں اسی کے دائرہ پار میں رہ کے آپ کے اپنا پرنٹس دیتی ہیں جو آپ کی ہاتھ کی شیپ کے چیزے متعین کر دی برین لائن is the most important line regarding money and money making and your good decisions your planning, your financial planning یہ برین لائن بتاتی ہے اچھی قوالٹی کی برین لائن اچھی قوالٹی کی برین لائن اور یہ اچھی قوالٹی کی برین لائن کیا ہوتی ہے اچھی قوالٹی کی برین لائن میں جزیرے نہیں ہوتے کٹاؤ نہیں ہوتے ان میں بڑی کلیریٹی ہوتی ہے آپ کی سوچ آپ کی آئیڈیا میں بہت کلیریٹی ہوگی وہ آگے جاگے یا دو شاخہ ہوگی یا تین شاخہ ہوگی اور تین شاخہ نہیں بھی ہے تو وہ اٹلیسٹ چھوٹی انگلی کے نیچے پہنچ کے وہ ختم ہوتے ہیں لیکن یہ انگلی کے نیچے پہنچ کے سینٹر تا ختم ہو یہ آئیڈیا ہے ideal location کہ یہاں انڈ ہو لیکن اگر یہ آر پار ایسے سمجھتے ہیں کہ ہوتھیلی کو دو عصو اس نے تقسیم کر دیا ہے تو پھر یہ لائن اپنی وہ پوٹینشل وہ افادیت جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ لوس کر دیتی ہے وہ کھوڑ دیتی ہے پھر یہ کیا ہوتا ہے یہ سیڈنی برین لائن پر بن جاتی ہے سیڈنی برین لائن پر اگر ہمارا کوئی آرٹیکل ہو تو اس کو سیڈی کر لیں یا گوگل کر لیں اس پر بہت سرچ آپ کو ملے گئی بہت سائیٹیفیک کر سرچ آپ کو ملے گئی سیڈنی برین لائن پر لہذا اچھی برین لائن یہ بہت زیادہ ہے تیسری چیز تیسری چیز آپ کی ڈائریکشن آپ کتنے کنسسٹنٹ ہیں آپ کی پلیننگ کیسی ہے یہ بہت ہے یہ کونسی لائن شو کرتی ہے یہ آپ کی فیڈ لائن شو کرتی ہے جس کو مقدر لک بہت کچھ نام اس کو دیئے ہو سیڈنی کی لائن کا بھی نام دیئے ہو لیکن یہ آپ کی ڈائریکشن ہے آپ کا روڈ میپ ہے زندگی میں اگر یہ روڈ میپ آپ کا بہت کلیر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پلیننگ بہت اچھی ہے اور آپ جس پیشے سے جس کام سے لگے رہوں گے وہ ان دی لانگ رن آپ اس پر کنسسٹنٹ رہیں گے اس لئے آپ نے دیکھا کہ ایک سا گورنمنٹ جاب یا کچھ ملٹی نیشنل کامپنیز اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ ملٹی نیشنل کامپنیز یا جاب توارا کرتے ہیں گورنمنٹ جاب کرتے ہیں ملٹی نیشنل زمین اور اس قسم کی سیمی گورنمنٹ کارپیشن جس میں بندہ زندگی یا زندگی کا ایک بڑا حصہ اس میں نکال دیتا ہے تو یہ ایک اس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آپ کی جو ڈریکشن ہے زندگی میں وہ بہت سیٹ ہے وہ آپ کنسسٹنٹ ہے اس میں اور ایک آپ پلیننگ کے ساتھ زندگی کو آگے بڑھا رہے ہیں تو فیٹ لائن یہ بہت اہم ہے اور فیٹ لائن بھی چوڑی چپٹی نہیں ہونی چاہیے یہ بریک ہونی چاہیے اور تھوڑی سی ڈیپ ہونی چاہیے کلر اس کا اچھا ہونا چاہیے جہاں جہاں یہ پٹتی ہے دوسری لائنوں سے یہ انٹرسپٹ ہوتی ہے یہ بیریئرز ہیں جو آپ کو زندگی کے فلو کر رکھتے ہیں یہ سپیڈ بریکر ہیں آپ کو یہاں گاڑی کی سپیڈ زیرو کرنی پڑے گی یہاں آستہ کرنی پڑے گی لیکن جیسے ہی آپ اس کو کراس کرتے ہیں آپ کو پھر وہ مومنٹم اور آپ کا وہ ٹیمپو بن جاتا ہے اگر یہ لائن آگے جا کے اس کی کوئی دو شاہہ بن جاتی ہیں تین شاہہ بن جاتی ہیں تو یہ بہت پاریفل سٹی ہے اگر آپ کا ایک لائن آپ کی جا رہی ہے جوپیٹر کی طرف تو جوپیٹر ایکسپینشن، کنٹرول، کمانڈ، اتھارٹی، سوشل سٹیٹس، منی اس طرح جو ہمارا یہ سیٹرن ہے یہ بینی چیزوں کو انڈیکیٹ کرتا ہے کنٹرول کمانڈ کو جوپیٹر کرتا ہے لیکن یہ پیسے کو سٹیبیلٹی کو پر سنجیدگی جو کاروبار میں ہوتی ہے اس کو سیٹرن کرتا ہے اور اگر یہاں سے کوئی لائن ایک سن کی طرف بھی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس وقت یا اس وقت یہ لائن نکر رہی ہے آپ کا کریٹیو ٹیلنٹ بھی اس وقت بربور کام کر رہا ہے اور آپ اپنے اس کریٹیو ٹیلنٹ کو آپ کمرشل سائٹ پر ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اپنے ٹیلنٹ کو آپ کمرشل شیپ دے رہے ہیں اس سے پیسہ کمانے کی آپ نے کافی ساری ابلیٹیز ہیں جس کا آپ بربور فائدہ اٹھائیں گے اب یہ تو ہوگی سیٹرن کی لائن جو ہمارے کان کو شو کرتی ہے ہماری ڈائریکشن کو ہماری پروفیشن کو شو کرتی ہے اس کے ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ ریزرٹ ہمیں کیسے دیں گے کون سی لائنہ جو ریزرٹ دیں گے وہ دینے کے لیے آپ کی سان لائن ہے سان لائن جب آپ ریزرٹ دیتی ہے تو بڑی یہ بازیہ ہو جاتی ہے کلیر ہو جاتی ہے تو سان لائن جب ریزرٹ دیتی ہے تو بندہ سیٹسوائیڈ بھی زیادہ فیل کرتا ہے اور بندہ کاروبار میں اس کو اچیومیٹس اور اس کی جو ریکنیشن ہے وہ بھی ہوتی ہے جس مقصد کے لیے وہ پروفیشن کو لے کے چل رہا ہوتا ہے وہ مقصد پورا ہوتا نظر آتا ہے اس کو تو اس کے اندر ایک عجیب سی سینس آف سیٹسٹیکشن ہوتی ہے اور ایک پاپولیرٹی کا بھی یہاں سے اپریشن ملتا ہے ہمیں لیکن یہ پاپولیرٹی دو قسم کی ہوتی ہے کچھ پاپولیرٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی نظر میں ہوتی ہے کچھ آپ کی پرسنل جو آپ خود سوئیتے ہیں اپنے کہ یہ ہماری یہ پاپولیرٹی یا یہ فیم یا ہے یا نہیں تو اگر آپ کا سن لائن کی لائن آپ کی موجود ہے اور بہت اچھی ہے جو اس کا مطلب ہے کہ پاپولیرٹی اور اس سے مطلقہ سیٹسفیکشن اور آپ خود بھی اس کو انڈورز کر رہے ہیں کہ نو ایم پاپولور نو بھائی کرییٹیو ٹیلنٹ اس بینگ ریجسٹرڈ سانگیر اور بینگ ریگنائز بائی پیپل یہ ریزلٹ کی لائن ہوتی ہے یعنی اچھی فیٹ کی لائن اس کے ساتھ ایکوالی گوڈ فائن سان لائن یہ شور کر دیتی ہے کہ آپ کو ریزلٹس مل رہے ہیں اور آپ زندگی میں آگے اچیف کر رہے ہیں اور آپ جو ایفرٹ پوٹ کر رہے ہیں فیٹ لائن کی صورت میں وہ خاطر خاطر دے رہی ہے اور آپ روپیا کا ساتھ وافر طریقے سے کمار رہے ہیں اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے سٹار یا کراس آن جوپیٹر یہ بھی بہت پاورفیس ہے سٹار ایک رائل کلاس کو شو کرتا ہے جو آپ کا جو کراس ہے کراس بھی آپ کی ایک پازیٹیف جوپیٹر کی کوالٹی کو شو کرتا ہے اور یہ جوپیٹر کی کوالٹی کو انحانس کرتا ہے سٹار اور پراس یہ دونوں یہ پاورفل سائن یہاں ملے جاتے ہیں اور سوشل اور آپ کے فنانسل سٹیٹس کو ریفلیٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ اکثر آپ نے دیکھا ہوا کہ ایک ڈراؤپسہ بنا ہوتا ہے ایک لوپ بنا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں راجہ لوپ راجہ لوپ کہاں ہوتا ہے یہ آپ کی دو انگلیاں پہلی اور دوسری انگلی شہادت کی انگلی اور سیٹرن کی انگلی یہ بڑی انگلی کے درمیان یہ واقع ہوتا ہے اور یہ ڈراؤپسہ نی کے ایک فارمیشن ہوتی ہے ڈراؤپسی یہ بھی سٹار طرح کی بڑی پاورفل بہت اچھی سمجھی جانے والی نشانی ہے یہ نشانی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اگر یہ بندہ سلامز میں بھی پیدا ہوا ہے تو تو آلٹی میلٹی یہ اس نے ریس کی ہے ریس فرودن کی اور فرانچالی ڈیپینڈنس اور پیاسا اور سوشل سٹیٹس بنانے میں خاطرخص سوشل سٹیٹس بنانے میں یہ بندہ کامیہ ہوگا اب لیول اور سکیل جیسے ہاتھ ہیں جیسے ہاتھ کی شیپ ہے جیسے آپ کے فنگر پرنٹس ہیں جس طرح آپ کے فنگر پرنٹس کی بھی بات کریں گے تو فنگر پرنٹس کیس طرح روڈ پلے کرتے ہیں اگر آپ کے فنگر پرنٹس آپ کے فنگر پرنٹس ہیں تو اس کا مدلہ بہت زیادہ بہت زیادہ رزیلیٹ اور کنسسٹنٹ ہے آپ اور آپ بڑے مستقل پزاجی کے ساتھ حالات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اسی طرح انگوٹھا سٹرانگ تھام بہت باری علامت ہے انگوٹھا امدہ اچھا ہونا یہ صرف نہ صرف پیسہ تمانے کی علامت ہے بلکہ پیسے کو سنبھال لیں کی اس کو ری انویسٹ کرنے کی اور پرافٹ کو میکسیمائز کرنے کی بڑی علامت ہے اکثر دیکھا گیا کہ آل اف سڈن کہیں سی ازی منی آئی ہے یا کسی کو وراست میں ملی ہے تو ویک انگوٹھا کی وجہ سے اس نے وہ پیسہ ضائع کیا ہے تو انگوٹھا اگر پیسہ کماتا بھی ہے اگر فرض کر لے تو کسی ایسے بندے کی ہاتھ میں آجاتا جس کا انگوٹھا بہت ویک ہے تو اس کی جو ڈسین میکنگ ہے یا جو پیسہ سنبھالنے کے اس کو ری انویسٹ کرنے کے اور اس کو بڑھانے کے جو صلاحیت قابلیت ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی اگلا پوائنٹ ہے ہمارا لیٹل فنگر بزنس مرکری سے لیٹل اگر بزنس کی بات کریں تو مرکری کی بات ضرور ہو گئی اور جب مرکری کی بات کریں گے تو گولدارہ اس پر جو پرسو ایسے اونس شروع کرتا ہے جو بہت زیادہ سٹانگ کمینکیشن کو شروع کرتا ہے اس کی بات بھی کی جائے گی اور لانگ مرکری فنگر کی بات بھی کی جائے گی آپ کی کمینکیشن لوگوں کے ساتھ انٹریکشن آپ کی انٹرپرسنل سکل وہ بہت اچھو اس کے علاوہ اس کے نیچے جو ایک لائن ہوتی ہے مرکری کی لائن جس کو ہیلتھ کی لائن اور لیور کی لائن اللہ 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 کافی نام دیئے اور کافی چیزوں کو ریپریزائٹ کرتے ہیں لیکن اس وقت ہم اس تناظر میں ہی بات کر رہے ہیں جو ہم بزنس کی بات کر رہے ہیں تو نیچے اس کی اچھی فگر جو ہے اچھی لائن جو ہے یہ برکور سپورٹ کرتی ہے بزنس کو اور بزنس کوالٹیز کو انٹرپنیورشپ کو اور ان ساری چیزوں کو اب جتنے ہم بڑے بندوں کا آپ کا ہاتھ دکھا رہے ہیں آپ کو یہ چیزیں وہاں سے کامل ملیں گے آپ کو سٹرانگ قسم کی مرکری فنگر ملے گی انگوٹ آپ سٹرانگ ملے گا اور آپ کو رنگ فنگر سٹرانگ ملے گا اب آتے ہیں رنگ فنگر کی طرف رنگ فنگر کریٹیو ٹائلنٹ لیکن کریٹیو ٹائلنٹ سے زیادہ اس کا جو رول ہے وہ رول ہے اس کا رسک ٹیکنگ اور رسک ٹالرنسی انٹرپنیورشپ یا پیسہ کمانے میں ہمیں یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ ضرور نہیں ہوتی اس لئے جو بندہ زیادہ رسک ٹیکر ہے وہ پیسہ زیادہ کماتا ہے اور جتنے ویلڈی لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں ہم دیکھیں گے پیسہ جو خالبار بھی کرتے ہیں ان کے پاس بہت وافر مقدار میں ہے اور ان کے پاس ایک مضبوط ایک عصاب ہیں ان کے پاس جو شاگ ہیں جس کو ٹالریٹ کرتے ہیں رسک کو اور پریشر کو تو یہ ہماری جو رنگ فنگر ہے یہ اگلی نشانی ہے آپ ابھی دیکھیں جتنے بڑے عمیر لوگ ہیں جن کے ہاتھ ہم دکھا رہے ہیں تو دیکھیں رنگ فنگر ان کی لمبی ہے ان کی فرسٹ انڈیکس فنگر سے فرسٹ فنگر سے اس کی لمبی ہے کیونکہ جب ہم لمبی رنگ فنگر کی بات کرتے ہیں یہ باتیں ہم دھو رائیں گے انٹرپرنرشیم میں بھی دھو رائیں گے کیونکہ چیزیں اوور لیپ کرتے ہیں دونوں سبجیکٹ تقریباً کافی ساری دس بیس تیس پرسنٹ یہ چیزیں یہ ان کی شیرنگ ہے اور ہم اس میں بھی ڈسکس کریں گے اس میں تفصیل سے بات کریں گے آخری پوائنٹ ہے تو پیسہ کمانے کی ارج بھی ہے کیونکہ ڈیزائر ہی ایسی چیز ہے جو ہر چیز کو بیس فرام کرتی ہے اگر آپ کی ڈیزائر نہیں ہے تو آپ کو وہ بیس نہیں ملے تو بیس ملے گی تو اس پر ہی ویلڈنگ کھڑی گا تو ڈیزائر جو ہے وہ آپ کی جب زندگی کی لائن سے اوپر کی طرف لائنیں اٹھتی ہیں جو پیٹر کی طرف ریس کرنا اور سوشل سٹیٹس وارک کرنا اور پیسہ کمانا اور کئی سٹاک نہ کرنا آگے بڑھتے جانا اس کی نشانت دے کرتی ہیں یہ ابیشیس ہوتا ہے ایسا پرسن جس کی زندگی کی لائن سے لائنیں اوپر کی طرف جاتی ہیں جو پیٹر کی طرف جاتی ہیں اس طرح سنٹیکز آپ نے دیکھا ہے بندے کی زندگی کی لائن یا برین لائن کافی اوپر سے شروع ہوتی ہیں سامٹائمز ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے جو پیٹر سے ہی وہ لائن کا آغاز ہو جاتا ہے جو پیٹر کے مونٹ سے تو یہ لوگ زندگی میں بہت بڑے عظائم اور ٹارگٹس لے گیاتی ہیں ان کی جو ویش خواہش ان کا یہ ان بیلٹ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ چھوٹی نہیں ہوتی یہ بڑے کام کرنے کے لیاتے ہیں بڑے کام کرنے کے لیاتے ہیں اور اس کے لیے بھرپور ایفٹ یہ کرتے رہتے ہیں اور ڈسک اور فیلوورز اور کسی جیز کی یہ پروانی کرتے ہیں تو یہ آپ کی علامتیں ہیں منی کی ہم تھوڑا سا ٹچ دے دیتے ہیں تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈ کر لیں چیزوں کو کورلیٹ کرنے میں تھوڑا سی ہیلپ ملے اسٹاللو جیم آپ دیکھیں گے تو دوسرا کا یہ آپ کی لیکوڑی ایسٹس کریں اس کو فوری آپ کروا سکتے ہیں پیسے جو پرائز ڈونڈز ہیں آپ کے اور اس قسم کے جتنے بھی ہیں شیئرز ہیں یا آپ کے گولڈ ہے جیوری سلور کی ہے کسی بھی کسی بھی کسی بھی جو فوری آپ لیکوڑیٹ کروا سکتے ہیں ربیہ پیسے ہیں سرپلاس ہے وہ آپ کا دوسرا کر ہے چھٹا گھر آپ کی ارنگ جو آپ کی بینت مزدوری میں شکتے ہیں جو کام کرتے ہیں اب اس میں دو دوسرا گھر چھٹا گھر بھی پیسے کو بتاتے ہیں اور گیار مانگر دسویں گھر اس لئے آجاتا ہے لیکن صرف منی کی بات کریں تو پھر ہم بات کریں گے دوسرا اور گیار مانگر اور چھٹا گھر یہ بہت ہے اگر ان کے پلینٹس ٹھیک ہیں اور اچھے اسپیکٹس بنا رہے ہیں یا اپنی گھر میں بیٹھی ہوئے ہیں یا اگزالٹیڈ ہیں یا اگزالٹیڈ ہیں اچھے گھر میں بیٹھے ہوئے ان کی اچھی نظر آئے ہیں تو پھر بھی ہمیں ربیہ پیسے کے میں اچھے رزنٹس ہوتی ہیں اس کے ساتھ اجازت دیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی